بسم اللہ الرحمن الرحیم عملی زندگی میں بھی استعمال کیا گیا ہے کس کے ذریعے سے بائی امارڈرن سسٹم آف نیوگیشن سیٹلائٹس جو کھوجی سیاروں کے جدید نظام کے ذریعے یعنی خصوصی نظریہ اضافت کو عملی زندگی میں روز مارا زندگی میں بھی استعمال کیا گیا ہے جو کھوجی سیاروں کا جدید نظام ہے اس کے ذریعے سے کالڈ نیو سٹار اور اسے نیو سٹار کہا جاتا ہے فکرے کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں The Results of Special Theory of Relativity خصوصی نظریہ اضافت کے جنتائج ہیں Are used practically even daily life ہماری روز مارا زندگی میں بھی ان کو استعمال کیا گیا ہے By Modern System of Navigation Satellites کھوجی سیاروں کے جدید نظام کے ذریعے اور یہ نظام ہے کالڈ نیو سٹار نیو سٹار کہلاتا ہے The Location and Speed Anywhere on the Earth زمین پر کسی بھی جگہ پہ کسی چیز کے مقام کا تائین Location کا مثلا مقام کا تائین اور اس کی رفتار معلوم کرنے کے لئے Can be determined to an accuracy of about 2 cm per second یعنی زمین پر کسی بھی چیز کے مقام کا تائین اور اس کی رفتار کا تائین جہاں وہ کیا جا سکتا ہے مقام اور رفتار معلوم کیا جا سکتی ہے To an accuracy of about 2 cm per second 2 cm per second کی درستگی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 cm per second کی رفتار تک کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کے مقام کا اور اس کی رفتار کا تائین یہاں تک اتنی رفتار تک یہ آلہ یہ نظام کر سکتا ہے یہ مسنوئی سیاروں کا جو کھوجی نظام ہے سامنے تصویر میں دکھا گیا ہے However time if relativity effects are not taken into account اگر اضافتی اثرات نظریہ اضافت کے اثرات کو نہ استعمال میں لائے جائے نہ استعمال کیا جائے the speed could not be determined جو رفتار ہے نہیں معلوم کی جا سکتی any closer than about 20 cm per second 20 cm کے قریب قریب 20 cm کے قریب تک کی رفتار بھی معلوم نہیں کی جا سکتی اگر نظریہ اضافت کو ہم استعمال میں نہ لائیں using these results ان نتائج کو استعمال کرتے ہوئے the location of an aircraft after an odd flight ایک ہنٹے کی پرواز کے بعد جو ہوائی جہاز کے مقام نظام کا تائیون ہے can be predicted اس کے بارے میں پیشین گوئی کی جا سکتی ہے کہ ہوای جہاز جو ہے وہ ایک ہنٹے کی پرواز کے بعد کہاں ہے to about 50 meters 50 meter کے فاصلے تک یعنی 50 meter کے فاصلے تک کی جو ہے وہ پیشین گوئی یہاں تک اگر کوئی چیز جا رہی ہے زمین پر تو یہ نظام جو ہے وہ اس کے مقام کا اور اس کی رفتار کا تائیون کر سکتا ہے as compared about 760 meters determined by without using relativistic effects اور جو عذافتی اثرات کو استعمال کیے بغیر 760 meter جو ہے تک کی فاصلے تک کی جو پیشین گوئی کی جا سکتی ہے یعنی یہی جو نظام ہے اگر عذافتی اثرات استعمال کیا جائے تو 50 meter کے فاصلے تک جو ہے وہ رفتار اور مقام کا تائیون کرتا ہے اگر نہ ان کو استعمال میں لائے جائے اثرات کو تو 760 meter کے فاصلے تک کی پیشین گوئی یہ نظام مقام اور رفتار کا تائیون کر سکتا ہے ایک سیمپل مثال ہے تا پیریڈ آف تا پینڈولم ایز میئرد کسی پینڈولم کا جو دوری وقفہ ہے اس کی پمیش کی جاتی ہے تو بی 3 سیکنڈ 3 سیکنڈ یعنی کوئی پینڈولم ہے لٹکن ہے اور اس کا دوری وقفہ یعنی ایک چکر مکمل کرنے کا وقفہ 3 سیکنڈ ہے ان دا انرشیل ریفرنس فریم آف بینڈولم ایک جمعودی حوالے کے فریم کے اندر یعنی عام حالت میں یا تو جسم ساکن ہے مشاہدہ کرنے والا یا پھر یکسا رستار سے حرکت کرتا ہے تو عام حالت میں جو پینڈولم کا دوری وقفہ معلوم کیا ہے وہ 3 سیکنڈ ہے تو اس کا دوری وقفہ کتنا ہوگا جو کہ مشاہدہ کنندہ جو پمیش کرے گا جو کہ 0.95 کی رفتار سے حرکت کرتا ہے یعنی مشاہدہ کرنے والا جو ہے وہ 0.95 س یعنی روشنی کی رفتار کے قریب قریب رفتار کے ساتھ وہ حرکت کر رہا ہے پینڈولم کے لحاظ پینڈولم اپنا وقفہ دور مکمل کرتا ہے اور جو مشاہدہ کرنے والا ہے وہ بہت تیز رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے اور کرتے کرتے حرکت کے اندر ہی وہ مشاہدہ کرتا ہے پینڈولم کے دوری وقفے کو نوٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا کس طرح سے دوری وقفہ پھر کتنا ہوگا اس کی ہم قیمت نکالتے ہیں آم حالت میں جو دوری وقفہ ہے وہ تین سیکنڈ ہے رفتار ہے مشاہدہ کرنے والے کی صفر چار یا نو پانچ سی اور ٹ ہم نے معلوم کرنا ہے تو فارمول دیکھیں ٹ برابر ہمیں پتا ہے کہ جب مشاہدہ کرنے والا یا جو جسم ہے روشنی کی رفتار سے حرکت کرتا ہے تو اس وقت اس کی جو دوری وقفہ ہے اس فارمول سے معلوم کیا جا سکتا ہے یعنی وقت رک جاتا ہے جو وقت ہے وہ آہستہ ہو جاتا ہے ٹک آہستہ ہو جاتی ہے گھنتے منٹ سیکنڈ وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو T برابر T نوٹ بٹے M ایک منفی V سکیر بٹے سی سکیر یہ فارمولا ہے اس میں ہم نے قیمت T کی قیمت ہے 3 سیکنڈ تی نوٹ کی تو 3 اوپر آ گیا اور نیچے ہے V کی قیمت ہے 0 95 سی اس کی جگہ کی قیمت درچ کر دی بٹے سی سکیر سی سکیر سے سی سکیر کٹ گیا تو آگیا ہمارے پاس 3 اوپر آیا 3 اشاریہ صفر اور نیچے ایک منفی 0 95 اس کا مربع آگیا مربع کو حال کیا تو اگلے مرحلے میں 3 اشاریہ صفر بٹے ایک منفی 0 اشاریہ 9 ایک دو اس کا جذر آیا اور اس کو پھر حل کیا نیچے والے سٹیپ میں 3 اشاریہ صفر بٹے 0 اشاریہ 0 8 8 صفر اور اس کا جذر حل کیا 9 اشاریہ 6 سیکنڈ تو جب مشاہدہ کرنے والا اتنی رفتار کے ساتھ حرکت کر رہا ہے اور کرتے کرتے مشاہدہ کرتا ہے پینڈولم کے دوری وقفے کا تو دوری وقفہ کتنا ہو گیا 9 شریع 6 سیکنڈ پہلے 3 تھا لیکن جب حرکت کرتے ہوئے مشاہدہ کیا ہے تو بہت زیادہ یعنی وقت کا وقفہ بڑا ہو گیا ہے وہی time deletion تاخیر وقت وقت فرمولا یہاں پہ استعمال ہوا ہے example two دوسری مثال ہے ایک بار 1.0 میٹر ایک صلاح ہے اس کی لمبائی ایک میٹر ہے وقت ایک مہور کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے اس کے مقام کا تیون اس کی سمت ہے ایک مہور کے ساتھ اور موگ سپید آف 0.75 سی اور وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے 0.75 سی کے ساتھ یعنی روشنی کی رفتار سے ذرا کم رفتار کے ساتھ وہ حرکت کرنا شروع کرتی ہے ساکن مشاہدہ کنندہ کے لحاظ سے شروع شروع میں تو جو سلاح ہے وہ حالت میں ایک سمہور کے ساتھ پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے خاصی رفتار کے ساتھ جو کہ روشنی کی رفتار سے ذرا کم ہے اور مشاہدہ کنندہ ساکن ہے اب اس سلاح کی لمبائی کتنی ہوگی جو مشاہدہ کرنے مالا ہے وہ ساکن ہے اور پھر اس حرکت کرتی ہوئی سلاح کی لمبائی کتنی ہوگی تو اس میں پڑھا ہے پہلے کہ لمبائی میں سکڑا آجاتا ہے جب جسم تیز رفتاری کے ساتھ حرکت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی لمبائی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو لمبائی کام ہو جاتی ہے ل برابر ل نوٹ انٹو ایک من فی بی کی دو جزر ہے اور ل نوٹ کی من دی گئی ہے بی کی جگہ پہ سی فر ساتھ پانچ سی لکھا تو اگلا محلہ سٹیپ آگیا پھر سی کی دو سی کی دو سے کٹ جائے گا تو دوسرا سٹیپ ل برابر ہو گیا ایک شریعہ سفر انٹو ایک منفی اور سفر شریعہ ساتھ پانچ اس کا مربع آ جائے گا اس کے مربع کو پھر اگلے مرحلے میں سٹیپ میں حل کرتے ہیں ایک شریعہ سفر انٹو ایک منفی مربع کو حل کیا سفر اشار پانچ دو پانچ آ گیا اور اس کے بعد ایک اشار سفر اور ایک میں سفر اشار اشار پانچ دو پانچ کو تفریق کر دیا تو آیا اشار چاہ تین سات پانچ اور سفر اشار اشار ایک اور ایل کی قیمت پھر آخر میں آگئی جواب سفر اشار 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 میٹر یعنی جس کی لمبائی ایک میٹر تھی اور اس کی لمبائی کم ہو کر سکڑ کر سفر اشار 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 میٹر رہ جائے گی ایک میٹر سے کم ہو جائے تو تو وہ بات جو آئنسٹین کا خصوصی نظریہ اضافت ہے اس کا نتیجہ تھا کہ جب تیذ رفتاری کے ساتھ کوئی جسم حرکت کرتا ہے تو اس کی لمبائی سکڑ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو یہاں اس سلاح کی لمبائی ایک میٹر تھی عام حالت میں جب تیذ رفتاری سے وہ حرکت کر رہی تھی تو مشاہدہ کیا تو 0.6 6 میٹر آگئی ایک 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 جسم طول معلوم کرنا ہے مقدار اما معلوم کرنی ہے جو 0.8 C کے ساتھ حرکت کرتا ہے 0.8 C یعنی روشنی رفتار سے ذرا کم رفتار کے ساتھ تو ڈیٹا ہے V برابر 0.8 C V کی قیمت دی گئی ہے اور ہم نے پہلے پڑھا کہ جب تیذ رفتاری کے ساتھ کوئی جسم حرکت کرتا ہے تو اس کی قمیت یا مختار عبادہ میں اضافہ ہو جاتا ہے تو فرمولا یہ ہے M برابر M ناط بٹے ایک منفی V سکیر بٹے C سکیر اس کا جذر ہے اور M کی قیمت نہیں دی گئی ساتھ وی کی قیمت دی گئی ہے نیچے ایک منفی 0.8 C اس کا مربع بٹے C سکیر C سکیر سے کٹ گیا تو باقی نیچے والا سٹیپ M برابر برابر آگیا M ناط بٹے ایک منفی 0.6 اور برابر ہو گیا پھر M ناط بٹے 0.3 6 ایک میں سے 0.6 4 کو نکالا تو 0.3 6 آگیا اس کا جذر جذر کو حل کیا تو M برابر M ناط بٹے 0.6 تو 0.6 کو ذرا الگ کر کے لکھ لیا برابر ایک بٹے 0.6 M ناط ذرا ترطیب کے ساتھ لکھ لیا برابر ہو گیا یہ اشاریہ ختم کیا نیچے اوپر 10 آگیا تو 10 بٹے 6 M ناط آگیا 10 بٹے 6 10 کو 6 سے تقسیم کریں تو ایک اشاریہ 6 7 M ناط آگیا یعنی جو مقدار ماتا ہے حرکت کرتے ہوئے جسم کی وہ بٹ جائے گی پہلے M ناط سی شروع میں اور اب بڑھ کر ایک شریعہ 6 7 M ناط M ناط کے ساتھ کوئی چیز ضرب کھا رہی ہے جو ایک سے زیادہ ہے اس لیے M کی قیمت M ناط سے زیادہ ہوگئی تو حرکت کرتے ہوئے جسم کی یہی جسم جب حرکت کرتا ہے صفح شریعت سی کے ساتھ جس 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 مقدار مادر ہے اس کا طول بڑھ جائے گا